بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک بہترین معاشرے کی تشکیل کے لیے قرآن پاک کے مختصر مگر انتہائی مؤثر پیغامات گفتگو کے دوران بدتمیجی نہ کیا کرو صورت البقرہ آیت نمبر ترہسی غصے کو قابو میں رکھو سورہ آل عمران آیت نمبر ایک سو چونتیس دوسروں کے ساتھ بھلائی کرو صورت القصص آیت نمبر ستتر تکبر نہ کرو سورہ نحل آیت نمبر تئیس دوسروں کی غلطیاں معاف کر دیا کرو سورت النور آیت نمبر بائیس لوگوں کے ساتھ آہستہ بولا کرو سورہ لقمان آیت نمبر انیس اپنی آواز نیچی رکھا کرو سورہ لقمان آیت نمبر انیس دوسروں کا مزاق نہ اڑایا کرو سورت الحجرات آیت نمبر گیارہ والدین کی خدمت کیا کرو سورت العصرہ آیت نمبر تئیس والدین سے اوف تک نہ کہو سورت العصرہ آیت نمبر تئیس والدین کی اجازت کے بغیر ان کے کمرے میں داخل نہ ہوا کرو سورت النور آیت نمبر اٹھاوان لیندین کا حساب لکھ لیا کرو سورت البقرہ آیت نمبر دو سو بیاسی کسی کی انتحدوں تقلید نہ کرو سورت العصرہ آیت نمبر چھتیس اگر مکروز مشکل وقت سے گزر رہا ہو تو اسے ادائیگی کے لئے مزید وقت دے دیا کرو سورت البقرہ آیت نمبر دو سو اسی سود نہ کھاؤ سورت البقرہ آیت نمبر دو سو اٹھتر رشوت نہ لو سورت المائدہ آیت نمبر بیالیس وعدہ نہ توڑو سورت الراد آیت نمبر بیس دوسروں پر اعتماد کیا کرو سورت الحجرات آیت نمبر بارہ سچ میں جھوٹ نہ ملایا کرو سورت البقرہ آیت نمبر بیالیس لوگوں کے درمیان انصاف قائم کیا کرو سورت السعاد آیت نمبر چھبیس دوستو یہ ہیں وہ سنہری احکامات کہ جن پر عمل پیرا ہو کر ہم اپنے معاشرے کو جنت نظیر بنا سکتے ہیں اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق ادا فرمائے آمین جزاک اللہ اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ